دیکھو جی آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تیسٹر کی خوبصورتی یہی ہے جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے دو دن ہماری ترے سے مشکل چلے گا کیونکہ ہمیں اور جب ہم نے ٹاس جیتا تو ہم نے صرف ڈیسائی ڈیسی کیلئے کیا تھا کہ ہم ارلی آن وکٹے لے سکے مگر آپ کو آپ سب کے سامنے کہ جس طرح ہم نے مطلب آپ کو ہاف چانچزی بھی تیسٹر کیلئے میں لینے پڑے گئے جس طرح بڑے پلے جس طرح ملیمسن کا تو یہ ہے کہ اس کو چانس مل جس طرح ان لوگوں نے سروائیو کیا اس مشکل ٹائم میں اور پھر ان لوگوں نے ایک تارگیٹ سیٹ کیا ہماری لئے مگر باہر آن اس کے بعد ہمارے لڑکوں نے بہت ہی اچھا کم بیک کیا ہماری بولنگ بیڈنگ ہماری لڑکوں نے کافی اچھی کی ہے مگر یہ ہے کہ یہ ایک پریشر گیم ہوتا ہے یہ تیسٹ کرکیٹ ایک پریشر گیم ہوتا ہے جس طرح آپ نے دیکھے صبح سے لے کہ ہم نے شام تک سروائیو کیا ایٹ دی اینڈ پریشر پڑھا ایک ویٹ گیری پری شرائع تو سارے جو نا پانچ چین وکٹ ہے ہماری جو نجل جلد کلپس ہو گئی مگر یہی خوبصورتی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی دیکھیں جی آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جو ٹاپ آڈر ہے الحمدللہ ہمیشہ پرفارم کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ پرفارم کرے بھی آگے میچز میں بھی ہاں توڑی سی کنڈیشن مشکل ہوتی ہے مگر میرے خیال سے نیا بولز اپنر کا کام ہی ہوتے کو سی آف کرے اور پرفارم کرے پھر لمبا سی لمبا سکور کرے مگر بہرحال یہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے شاید آپ یہ یہ کہ ہماری محنت میں توڑی سی کمی ہو اس وجہ سے ہمیں توڑی مشکل سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے مگر یہ کہ میں تو ہمیشہ ریزلٹ میں اس چیز پر رکھتا ہوں کہ ہماری جتنی محنت ہوگی اتنا ریزلٹ ہوگا دیکھیں جی اگر میں یہ کہوں کہ ان کی ٹیم اچھے کے لیے یہ تو حقیقتا وہ اچھے کے لیے سی لیزلٹوں کے پاس گیا مگر میں ضرور اپنی ٹیم کو بھی کریڈٹ دوں گا اپنے پلیروں کو کریڈٹ دوں گا جس طرح ہماری ٹیم کے لیے اگر ہم دونوں ٹیمیں اچھی نہ کلتے تو یہ آخری پانچ اور تک میچ نہ آتا ایک ٹیس میچ آخری پانچ جور تک آنا it means کہ دونوں ٹیمیں بہت ہی اچھا کیلئے مگر پھر بھی اٹھ دی اینڈ آپ کریڈٹ اس ٹیم کو دیتے ہیں اور ہمارا اللہ پاک بھی انصافی کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ جو ٹیم سب سے زیادہ افرٹ کرتی ہے گراؤنڈ میں ریزلٹ اسی کے پاس جاتا ہے تو میرے خیال سے ان لوگوں نے کافی ترو آؤٹ جو ہیں نکل سے میند شروع کی تھی کہیں پہ بھی حمد نہیں آرہے ہمیں کہیں پہ بھی ایزی ٹائم نہیں دیا ان لوگوں نے پریشر میں رکھا مگر اس لیے اللہ پاک نے نائنصافی تو اللہ پاک کرتا نہیں اس لیے انصاف کے بترو اس کے کریڈر ان کے حق میں چلا گیا ہماری لڑکوں نے افرٹ اچھی کی ہے مگر شاید ہماری محنت میں کمی ہو اس لیے میچ ہماری ریزلٹ میں نہیں آیا دیکھیں جی میں تو پہلے مبارک بات پہ دیتا ہوں فواد بھائی کو جنہوں نے جو پیشے کے پہلے پلے تھا جنہوں نے اتنے ٹائم سپنڈ کیا ویکٹ پہ اور اس کے بعد اب یہی ہے کہ جو میری نگزیں ہیں یا اس کی نگزیں ہیں صرف یہی تھا کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ جیسے میں گیا ہوں تو آج میں نے اس کو یہی کہا کہ ہمارے ہم رنز زین سے نکال لیتے ہیں کیونکہ جس طرح ارلیون ویکٹ گیری ہے کل مطلب ہمارے اوپن آؤٹ ہو گئے ہیں صبح آج اجوبہ آؤٹ ہو گئے تو میں نے فواد بھی کوئی کہا کہ صرف زین میں آپ لگو کہ تین سو بول تین سو بول میں نے کہنے لیں دو سو اسی دو سو نب میں نے کہنے لیں تو ہمارے ذن میں صرف ہی تھا اس لئے پھر ہم نے زیادہ پینک نہیں ہوئے ہم لمبا چلتے کہ نہ رنس کو سچو نہ بورڈ کا سچا صرف پلین سیمپل رکھا اللہ باگ دے مدد کی برحال مگر میرے خیال میں ہماری محنت کمی تھی اس وجہ سے ہماری ویکٹر ان کو لینے پڑی شاید صرف میں اسی چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ ہماری محنت میں کمی تھی دیکھیں جی آپ ضرور کریڈٹ دیں گے نیل ویگنر کو جو اس کی ٹو انجیڈ تھی فریکچر تا وہ کر رہا تھا پوری نیوزیلینڈ کی عوام کو پوری نیوزیلینڈ کی قوم کو اس پر جو فخر ہے نیوزیلینڈ کی قوم نے تو فخر کرنا ہی کرنا ہے حالانکہ ہمیں خود بھی اس چیز کا ہمیں بہت مزہ آیا کہ جس بندے نے جس کے پاؤں میں فریکچر ہے وہ کر رہا ہے الحمدلہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ایسے بہت سے پلیئر ہیں جو فریکچر کے ساتھ کلتے ہیں ایفرٹ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر آپ کے سامنے ہے کہ جس بندے نے کر دیا تو ضرور آپ اس کی تعریف جو اینہ بجا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں گے اور جہاں تک کریشچر کی بات ہے تو سٹل سیریز آنا ہے بھی اور ہمارے لڑکے الحمدلہ کانفیڈنٹ ہیں اور جن جن پر رنس ڈیو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اگلے میچ میں رنس کریں گے انشاءاللہ ہم اگلے میچ جیتیں گے اللہ کے حکم سے سیریز برابر کریں گے